کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے ہمیں اربعہ سال پہلے زندگی دی گئی تو ہم نے اس کا کیا کیا اب ہم لوسی نام کے ایک لڑتی کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ پڑی تھی وہ اس کو ایک بیگ دکھاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اس ہوتل کے اندر جا کر ایک آدمی کو دیکھرانا ہوگا جس کے بدلے میں ہمیں ایک ہزار ڈالر ملیں گی لوسی کہتی ہے اتنے کم پیسوں میں میں ہی کام نہیں کروں گی جب لوسی اسے منع کر دیتی ہے تو اب وہ اس سوٹ کیس کو ایک ہتھ کری کے ساتھ لوسی کے ہاتھ پر باندیتا ہے اور اسے اندر جانے کا کہتا ہے اسے بھی اب اپنے دوست کی بات کو ماننا پڑتا ہے وہ ہوتل کے اندر آگئی تھی اور اس اپشن پر آگئے اس ہاتھ بھی کے بارے میں پوچھتی ہے جس کا نام مسٹر جینگ تھا تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو لوسی کے دوست کو ہوتل کے دروازے پر ہی کون ہی مار دیتے ہیں اور لوسی کو پکڑ کر اپنے ساتھ ایک ہوتل کے کمرے میں لے آئے تھے وہیں پر مسٹر جینگ آتا ہے جس کے ہاتھ کون میں بھرے ہوئے تھے وہ آ کر اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور لوسی سے پوچھتا ہے بتاؤ اس سوٹ کیس میں کیا ہے لوسی اسے دیکھ کر کپڑا گئی تھی اور رونی لگتی ہے کہتی ہے میں نہیں جانتی اس بھی کیا ہے مجھے تو صرف میرے دوست نے آپ کو یہ سوٹ کیس دینے کا کہا تھا اب وہ اس سوٹ کیس کا کوٹ بتا کر شپ جاتے ہیں اور لوسی سے اسے کھولنے کا کہتی ہیں وہ پوچھتی ہے کیا ہے اس میں کوئی بوم ہے جینگ کہتا ہے ہو سکتا ہے مجھے تمہارے دوست پر بلکل بروزہ نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لوسی کو بہت ڈر لگ رہا تھا وہ اسے کھولنے سے منع کر دیتی ہے جینگ کی آدمی جب اس پر گن کرتے ہیں تو پیچاری ڈر کر کہتی ہے ویٹ ویٹ رکو میں کھولتی ہوں اب وہ اس سوٹ کیس کو کوٹ لگا کر چپ کھولتی ہیں تو اس میں سے چار نیلی کلر کی پیکٹس ملتی ہیں جو کسی طرح کا ڈرک تھا اب اس ڈرک کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جینگ کی لوگ اتا آدمی کو لاتی ہیں جب وہ اس ڈرک کو سونتا ہے تو وہ اچھی بچی بھرکتن کرنے لگتا ہے وہ زور زور سے ہسا تھا جینگ کو اس آدمی کی بات بلکل پسند نہیں آتی وہ لوسی کے سامنے ہی اسے گولی سے مار دیتا ہے اب جینگ لوسی سے کہتا ہے میں تو وہیں ان جاب موکری دینا چاہتا ہوں لوسی کہتے ہیں نہیں میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہتی مجھے بس یہاں سے جانے دو ابھی جینگ کا ایک آدمی بھی لوسی کو زور تار مکہ مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اس کے بعد ہم ایک پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو اپنے لگچوں میں سبھی سننے والے لوگوں کو بتا رہے تھے جزمین پر رہنے والا ہر جانور اپنے دماغ کا 3% ہی استعمال کرتا ہے مگر انسان ان چیزوں میں سب سے آگئی ہے جو اپنے دماغ کا 10% ہی استعمال کرتا ہے مگر ڈالسین مچھلی انسانوں سے بھی آگئی ہے وہ اپنے دماغ کا 20% ہی استعمال کرتی ہے یعنی کہ وہ انسانوں سے زیادہ زہین ہے پر پروفیسر کہتی ہے اگر کوئی انسان اپنے دماغ کا 20% استعمال کر لی تو پوری طرح سے وہ اپنے جسم پر قابو پاسکتا ہے اور اگر انسان کا دماغ 40% تک کام کرنا شروع کر دے تو وہ سامنے والے انسان کو بھی کنٹرول میں کر سکتا ہے وہی پر آرڈینس میں بیٹھا ایک لڑکا پوچھتا ہے سر اگر کوئی انسان اپنے دماغ کا 100% استعمال کر لے تو کیا ہوگا پروفیسر کہتے ہیں اس بارے میں تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ تب کیا ہوگا اگر جب لوسی کو ہوش آتا ہے تو اس کے پیپر پٹیاں بندی ہوئی تھی اور اسے درد ہو رہا تھا اسے لگتا ہے شاید ان لوگوں نے اس کے جسم کا کوئی حصہ نکال لیا ہے جب وہ باہر جانے لگتی ہیں تو ادھر کچھ لوگ آتے ہیں جو اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے دیتی وہ اسے جینگ کے سامنے لے آتے ہیں یوسی وہاں پر اسے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے بتاؤ مجھے تب ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر کہتا ہے سیکر نہیں کرو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا بس تمہارے پیٹ کو کاٹ کر اس میں ڈرگز کے پیکٹ کو رکھ دیا ہے اب وہاں پر تین اور آتنے کو بھی لائے جاتا ہے جن کے پیٹ میں اسی ڈرگ کو رکھا گیا تھا تیرا سرنگ چاروں کو یہ ڈرگ اگر لگ جگہ پر ڈیلیور کرنا تھا اور اگر ان میں سے کسی نے بھی چلا کی کرنے کی کوشش کی تو ان کی فیملیز کو مار دیا جائے گا جینگ کے آتنے ان لوگوں کے موپر کپڑا ٹال کر انہیں لے جاتی ہیں اس کے بعد لوسی خود کو ایک بند کمرے میں پاتی ہے جہاں پر وہ آتنے تھا جس کے لیے لوسی اس ڈرگ کو لے کر آئی تھی مگر وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ اسے منع کرتی ہے تو وہ آتنے اب لوسی کو مارنے لگا تھا وہ اسے نیچے گرا کر اس کے پیٹ میں سو سو سی ٹانگیں مارتا ہے جس وجہ سے لوسی کے پیٹ میں جو پیکٹ تھا وہ پھٹ جاتا ہے اور ڈرگ اس کے خون میں شامل ہو گیا تھا اس ڈرگ کے خون میں شامل ہونے کی بجہ سے لوسی کے جسمیں عجیب ہونے لگا تھا وہ تنپنے لگتی ہے اور اس کا جسم ہوا میں اڑ رہا تھا جب اس کو ہوش آتا ہے تو لوسی اب نارمل ہو گئی تھی وہ پہلے جیسے لوسی نہیں رہی تھی جب وہ آدمی تو بارہ سے اس کے پاس آتا ہے جب پہلے اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اب وہ اسے خون مارتی ہے اور اس جگہ سے باہر آ گئی تھی وہ باہر آ کر وہاں پر سب ہی بیٹے ہوئے لوگوں کو مار دیتی ہے اس لڑائے میں لوسی کو بھی ایک گولی لگ گئی تھی مگر وہ بڑے ہی آرام سے اس گولی کو اپنے جسم سے اپنی ہی ہاتھ سے باہر نکال دیتی ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی دلتی میں سوسنا ہو اب لوسی اس جگہ سے باہر نکل کر کچھ اور لوگوں کو اپنی گن سے مار دیتی ہے اور پھر ٹیکسی لے کر ہسپٹل پہنچتی ہے جہاں پر کچھ ڈاکٹر ایک مریض کا آپریشن کر رہی تھی پروز ڈرگ کا سر تھا اور اس کا دماغ اب 20% کام کر رہا تھا وہ ڈاکٹر پر گن کر کے کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں ڈرگ کا پیکٹ ہے جلدی سے میرا آپریشن کرو اور ڈرگ کو باہر نکالو ڈاکٹر گن کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اس کے پاس لوسی کی بات کو ماننے کے لابا کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے پاس لوسی اپنی مام کو فران کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مام میں سب کچھ محسوس کر پا رہی ہوں یہ ہوا زمین کے آواز اپنی اندر کے آواز سب کچھ یہاں تک کہ مجھے اپنے بچپن کی ساری باتیں یاد ہیں ایک ایسی میں بڑی ہوئی لوسی اپنی مام سے بات کرتی رونے لگی تھی اور ان کا شکریہ کرتی ہے کہ انہوں نے اسے اتنا پیار دیا ڈاکٹر اب اس کا آپریشن کرتے ہیں انہوں نے ایک پیکٹ کو اس کے پیچ سے باہر نکال لیا تھا یہ اتنا سارا سی پیچھ فور ڈرگو بھی اتنی مگڈار میں ڈاکٹر یہ سوچ کر حیران اور پریشان تھی کہ لوسی کے جس میں ادرگی ڈرگو شامد ہو گیا ہے تو وہ اب تک کیسے زندہ ہے لوسی ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی وہ اب ٹھیک ہو کر جینگ کے پاس واپس جاتی ہے اور اس کے سب ہی آدمیوں کو ایک ایک کر کے مار دیتی ہے پھر اس کے باپ کو جینگ کے پاس جاتا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں چاکو کو مار کر اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ باقی کے آدمی کہا پر ہیں جن کے پیٹ میں تمہیں ڈرگ کو رکھا تھا بگر جینگ جب اس کو کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ اب اس کے دماغ کو پڑھنے لگتی ہے جس سے لوسی کو ان آدمیوں کے لکیشن کے بارے میں پتا چل گیا تھا جہاں پر انہیں بھیجا گیا تھا دراصل لوسی کا دماغ اس ڈرگ کی وجہ سے حد سے زیادہ کام در رہا تھا وہ یہاں تک یہ بھی دیکھ سکتی تھی کہ کیسے درگت زمین سے اٹھتے ہیں جن کا نام سیمیول تھا جو پچھلے بیس سالوں سے انسانی دماغ کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے وہ اب ان کے بارے میں سب پتا کر کے انہیں کال کرتی ہے لوسیو نے بتاتی ہے کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ پر سات ازار پیچز کو پڑھ لیا ہے میں نے پوری ریسرچ پڑھی ہے جو مجھے زبانی یاد ہے لیکن پروفیسر سیمیول کو اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں تھا تب ہی اگلے ہی پر لوسیو پروفیسر سیمیول کی ٹی وی سٹرین پر ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے دماغ کا اٹھائیس پرسنٹ استعمال کر لیا تھا وہ اب سبھی الیکٹرونکس چیزوں کو کمٹرول میں کر سکتی تھی لوسیو نے بتاتی ہے آپ نے اپنی ریسرچ میں جو کچھ پر لکھا ہے سب کچھ صحیح ہے میرے دماغ میں بہت سی باتیں ہیں میں ان کا کیا کروں میں بہت کچھ جانتی ہوں تو پروفیسر سیمیول کہتے ہیں پھر تو تمہیں یہ سب باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہیے لوسی اب پروفیسر سیمیول سے ملنا چاہتی تھی سب سے پہلی وہ بیس پتل کر ائرپورٹ پر جاتی ہے جہاں پر اسے وہ آدمی ملتے ہیں جن کے پیٹ میں جینگین ڈرکز تو رکھوایا تھا وہ اس بارے میں پولیس کو بتا دیتی ہے اور ساتھی ان کے سکرین پر ان کی تصویروں کو بھی پیچ دیا تھا پولیس جس کے بعد اپنا کام شروع کرتی ہے اور جلدی سے ڈرک کے پیکٹ کو نکال کر لینے لگی تھی جس کو کھاتے ہی وہ پہ ہوش ہو جاتی ہے جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ہاسپٹل میں پاتی ہے وہ اپنی دیماغ کا 50% استعمال کر پا رہی تھی وہاں پر پولیس پیاج آتی ہے جن لوسی کو کرفتار کرنے آئی تھی مگر لوسی اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے اس نے انسپیکٹر کے لابہ وہاں پر جتنے بھی پولیس والے تھی سب کو پہ ہوش کر دیا تھا جیسے کہ پروفیسر سے امیور نے بتایا تھا کہ جب انسان 40% سے زیادہ اپنے دیماغ کا استعمال کرے گا تو وہ دوسروں پر بھی قابو پا سکتا ہے اور لوسی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایسا اس لیے تھا کہ جیسے جیسے وہ ڈرک کی مقدار کو اپنے جسم میں بڑھا رہی تھی اس کا دیماغ زیادہ سے زیادہ کام کر پا رہا تھا ادھر وہ لوگ جو پکڑے گئی تھی انہیں ہسپیٹر لے جا جاتا ہے تاکہ ان کے پیرسی ڈرک کو نکانا جا سکے لوسی بھی اب انسپیکٹر کے ساتھ ہسپیٹر میں پہنچ جاتی ہے ہم یہاں پر دیکھ پاتی ہیں یہ لوسی کے دیماغ کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب وہ ساری شہر کی فون کونس کو بھی سن پا رہی تھی تب ہی اسی پتا جلتا ہے کہ جینکی لوگ بھی ہسپیٹر میں پہنچ گئی ہیں لوسی بھی اب جلدی سے ہسپیٹر پہنچتی ہے وہ اپنے صاحب میں آنے والے ایک ایک آدمی کو دور کرتی ہے جو دیوار میں جا کر لگتے ہیں اور دیوار میں بھی سراخ ہو گئے تھے یہ اسی اب ان سے وہ بیگ لیتی ہے جس میں ڈرک تھا جو انہوں نے یہاں سے انڈاپٹر سے دیا تھا وہ بھی انسپیکٹر کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے اس میں جو اکمہ سب دیت لیا تھا وہ ایروسی سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہو گیا کہ وہ اس انسپیکٹر کی پاس آتی ہے اور کہتے ہیں تم میری لیے ایک ریمائنڈر کی طرح ہوں جسے میں ہمیشہ یاد کر جاتی ہوں چلو میرے ساتھ چلو وہ سے لے کر اب پروفیسر سیمیول سے ملنے کے لیے نکل جاتی ہے مگر جین میں اسے چاہتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ بھی اب اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے وہی پر ہم پروفیسر سیمیول کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سبھی ان ڈاکٹرز اور پروفیسرز کو پناہ لیا تھا جو اپنی اپنی ریسرچ میں ماہر تھے وہاں پر اپلوسی بھی آ گئی تھی پروفیسر سیمیول سب کو لوسی سے ملواتے ہیں سبیں بہتر کافی ایران تھے مگر ایک پروفیسر کو لوسی پر شک تھا وہ بس کو پکڑ کر اس کی بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے کہ جب تمہاری بیٹی چھ سال کی تھی تو اس کی مارکار ایکسیڈن کی وجہ سے ہوئی یہ سن کر وہ حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور اسی وجہ سے سبیں لوسی پر یقین کرنے لگے تھے وہ سبھی کو وہاں پر جانکاری دینی لگتی ہے جس کے بارے میں وہ سب کو جانتی تھی فوق میں جس میں میوٹنس کو بھی بدلنے لگتی ہے کبھی اس کا ہاتھ کسی چوڑیل کی طرح اگر نہ تو کبھی ایک ہاتھ کو وہ دو ہاتھوں میں بدل رہی تھی یہ دیکھ کر سبھی حیران تھی دوسی کہتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سکھایا گیا ہے بن پلیس ون ٹو ہوتے ہیں دراصل نمبر ہوتے ہی نہیں ہیں یہ نمبر تو انسان نے خود کو سمجھانے کے لیے بنائے ہیں تاکہ انہیں چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں پروفیسر سمیول کہتی ہے کہ اگر دنیا میتمیٹک سیازی پر نہیں چلتی تو پھر کیسے چلتی ہے دوسی انہیں سمجھاتی ہے کہ ایک گاڑی ہے جو بہت تیس چل رہی ہے اور چلتے چلتے وہ اتنی تیزے سے چلنے لگی کہ دکھنا ہی بند ہو جائے وہ نظر تو نہیں آئے گی اور چل رہی ہوگی اصل میں صرف ایک وقت ہی ضروری ہے ٹائم وقت کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں تب ہی وہاں پر جینگورس کے لوگا چاہتے ہیں انہوں نے بیلڈنگ کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا انسپیکٹر لوسی سے کہتا ہے ہم زیادہ دیر تک ان کو نہیں روک پائیں گی لوسی اب اپنے جسمیں ایم پی ایچ فور ڈرگ کی ڈرپس کو لگوا لیتی ہے جو کہ ہسپیٹر سے لے کر آئی تھی وہ پروفیسر کو کہتی ہے کہ میں ایک کمپیوٹر بناوں گی اور اپنی ساری جانکاری اس میں محفوظ کر دوں گی پھر جس کے بعد آپ اسے ایک پین ڈرائیو میں سٹوڈ کر لینا جو آگے کے زندگی میں انسانوں کی بھنائی کے لیے کام آ سکتا ہے پروفیسر جانتی تھی کہ اتنے زیادہ ڈرگس کی ڈوس لینے کے بعد لوسی بچ نہیں پائے گی لوسی بھی اس بات کو جانتی تھی مگر اب وہ خود کو سیکریفائز قربان کرنے کے لیے تیار تھی وہ اپنے دماغ کے ستر پرزنٹ حصے کو استعمال کرتی ہے جس کے بعد وہ کمرے میں موجود سبھی میٹلز اور انرچی کا استعمال کر کے ایک بہت بڑا کمپیوٹر تیار کرتی ہے جس کے اندر وہ بھی سبھی جانکاری کو سٹوڈ کرنے والی تھی اور پھر وہ اپنے دماغ کا اسی پرزنٹ حصے استعمال کر کے ایک کمپیوٹر تیار کرتی ہے جو اس طرح کی نالش جانکاری کو سٹوڈ کر سکتا تھا لوسی اپنے دماغ کو اس حد تک استعمال کر لیتی ہے کہ وہ وقت کے دوسری اسے میں بھی پہنچ گئی تھی یعنی کہ وہ ٹائم ٹلور بھی کر سکتی تھی اس کے بعد وہ ہزاروں سال پیچھے جا کر زمین پر جب ڈائناسور تھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جب وہ اس وقت سے تھوڑا اور پیچھے جاتی ہے تو وہ اس وقت میں پہنچ گئی تھی جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا صرف چند ہی ایک انسان تھی مگر وہ بھی جانروں کے روپ میں اب لوسی واپس آتی ہے جیسے جیسے وہ اپنے دماغ کا استعمال کر رہی تھی اس کا جسم قائب ہوتا جا رہا تھا جب وہ 99% اپنے دماغ کا استعمال کرتی ہے تو آسمان پر اس وقت میں پہنچ جاتی ہے جب زمین کا یہ حصہ بنا تھا وہاں پر اب جینگ پی آ گیا تھا اس سے پہلے وہ لوسی کو مارتا وہ اپنے دماغ کا 100% حصہ استعمال کر کے انقائب ہو گئی تھی وہی پر انسپیکٹر آ جاتا ہے جس نے اب جینگ کو مار دیا تھا یوسی پروفیسر کو آ کر ٹین ڈرائیو دیتی ہے جس میں اس نے اپنے دماغ کے ساری ڈیڈا کو سٹور کر دیا تھا انسپیکٹر پوچھتا ہے یوسی تم کہا پر ہو تو بھی اس کی فون پر میسیج آتا ہے آئی ایم ایوری ویئر میں ہر جگہ پر ہوں کہانی کے آخر میں ہم وہی آواز کو سن پاتے ہیں جو ہم نے کہانی کے شروع میں سنی تھی کہ عربوں سال پہ ہمیں ہمیں زندگی دی گئی مگر ہم نے اس کے ساتھ کیا 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 سمجھا اپنی زندگی کو ہمیں بہت ہی ایڈوانس کمپیوٹر دیا گیا ہے اور وہ ہے ہمارا دماغ مگر ہم پیسے کمانے کے لیے اپنے جسم کا تو استعمال کرتے ہیں مگر اپنے دماغ کو کوئی کوئی سمجھ پاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہجاتی ہے